دچناب ایڈوکیشنل کمپلیکس ڈوڈی والا نے غلاف کعبہ کی زیارت کا احتمام کیا کیا غلاف کعبہ پر سونے کی تار اسے کڑھائی کر کے آیات اور اسماع الحسن آبی لکھے گئے کہ گھر جانے کی سعادت تو خوش نصیب مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے اگر کوئی مسلمان خانہ کعبہ نہ بھی جا سکے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غلاف کعبہ کو کم از کم ایک بار اپنی زندگی میں دیکھ لے رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر دچناب ایڈوکیشنل کمپلیکس ڈوڈی والا فیصل آباد میں سربراہ ادارہ میاں ندیم احمد کی جانب سے غلاف کعبہ کی زیارت کا احتمام کیا گیا یہ رمضان المبارک میں غلاف کعبہ کی زیارت کا احتمام کیا گیا ہے یہ غلاف کعبہ جو ہے وہاں سے آر اتنا بڑا ٹکڑا جو ہے یہ ملنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے اور یہ خالص سونے کی تاروں کے ساتھ اس کے اوپر کڑھائی کی گئی ہے سونے کی تاروں اور اسماع الحسنہ سے مزین غلاف کعبہ کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے سکول کا رخ کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں غلاف کعبہ کی زیارت نصیب ہونا ان کی خوش نصیبی ہے یہاں پر آکے اس کو دیکھنا اور اپنی فیلنگز بیان کرنا وہ بہت مشکل ہے آنسو کو کنٹرول کرنا مشکل ہے کہ اس کی زیارت دیکھنا نصیب ہوا غلاف کعبہ پر سونے کی تاروں سے کڑھائی کر کے آیات اور اسماع الحسنہ بھی لکھی گئی تھی شہریوں نے غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعائیں